رمضان کریم میں ایک بڑا خوبصورت مہینہ ہے ایسا مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ہے ہم اس رمضان کریم میں کیا چیزیں کر سکتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہم اپنی روح کو پاک کر سکتے ہیں اپنے جسم کو پاک کر سکتے ہیں اپنے خیالات کو پاک کر سکتے ہیں آپ کی اپنی نیت کو پاک کر سکتے ہیں ہم جس شہر میں رہتے ہیں جس گاؤں میں رہتے ہیں جس قصفے میں رہتے ہیں اس کو پاک کر سکتے ہیں اور سب سے خوبصورت یہ چیز ہے کہ ہم اپنے اندر حیاء پیدا کر سکتے ہیں ہم رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں ہم امن قائم کر سکتے ہیں ہم گلے کے ساتھ لگا سکتے ہیں ہم غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں ہم گلے سے لگا سکتے ہیں ہم سچ بول سکتے ہیں ہم چاہیں کیونکہ روزوں کی اتنی پاور ہوتی ہے روزہ سب سے پہلے آپ کو اپنا اعتصاب کرنے کا کہتا ہے کیا آپ کون ہے آپ کی غلطیاں کیا ہیں آپ کن چیزوں کو کن برائیوں کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں ہم ہمیشہ لوگوں کو جج کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جج نہیں کرتے ہیں یہ ایک ایسا معینہ ہے جس میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جج کریں اپنے آپ کو انیلائز کریں اپنے آپ کو پڑھیں اور پھر یہ دیکھیں کیا اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں یا اللہ نے اس چیز کے لیے پیدا کیا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے آپ یقین مانیں کہ آپ اگر رمضان کریم کی رحمتیں برکتیں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس دنیا میں جنت مل جائے سر سب سے پہلے اپنی انٹینشنز کو ساپ کریں اپنی نیت کو ساپ کریں لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں ٹرسٹ کریں بھروسہ کریں کہ اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ اللہ کی بنائے ہوئے انسانوں پر یقین کرتے ہیں ان کو گلے سے لگاتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں یہ محبت کا مہینہ ہے سکون کا مہینہ ہے اور امن پھیلانے کا مہینہ ہے تو آئیں ہاتھوں میں ہر ڈالتے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانتے ہیں اگر کسی نے کوئی ہم سے غلطی کی ہے نادانی کی ہے ہم اس کو معاف کرتے ہیں کل صبح کا دن ایک نئے بچے کی طرح ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں رنگوں کو شیپس کو موسموں کو ذائقوں کو اور اللہ نے جس راستے کے لئے ہمیں بنایا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلیں اپنے نبی کے راستے پہ چلیں شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم